چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی آٹھ افراد ہزاروں فٹ بلندی پر پھس گئے بچوں کی حالت خراب خیبر پختونخواہ کے زلہ بڑکرام کے علاقے علائی میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے کی وجہ سے سکول کے اسازہ اور بچے کئی گھنٹے سے لفٹ میں پھس گئے ہیں کچھ بچوں کی حالت خراب ہو گئی ہے جبکہ بچے اور اسازہ کو بچانے کے لیے آرمی کا ہیلیکپٹر بڑکرام پہنچ گیا ہے بچے صبح ائر لفٹ کے ذریعے سکول جا رہے تھے کہ لفٹ کی تین میں سے دو رسیاں ٹوٹنے سے چیئر لفٹ بلندی میں پر پھس گئی اور بچوں اور اسازہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں چیئر لفٹ میں پھسے ایک شخص نے فون پر بتایا کہ چھ بچے اور دو افراد صبح چھ بجے چیئر لفٹ میں سوار ہوئے سات بجے چیئر لفٹ کی ایک رسی اور پھر دوسری بھی ٹوٹ گئی انہوں نے بتایا کہ ہم صبح سے مدد کی منتظر ہیں چیئر لفٹ میں ہم آٹھ لوگ موجود ہیں اس میں موجود بچوں کی عمر دس سے تیرہ سال کے درمیان ہے گلفراز نامی شخص نے بتایا کہ چیئر لفٹ میں ایک لڑکا تین گھنٹے سے بے ہوش ہے یہ لڑکا دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور ہسپتال جا رہا تھا چیئر لفٹ میں ہمارے پاس پینے کا پانی تک نہیں ہے اور فون کی بیٹری بھی ختم ہو رہی ہے ظلائی حکام کا کہنا ہے کہ آرمی کا ریسکیو ہیلیکپٹر بڑیرام پہنچ کر جائزہ لے رہا ہے بڑے محتاط انداز میں ریسکیو آپریشن کیا جائے گا یہ ایک انتہائی خطرناک آپریشن ہے غیر متوازن ہونے اور ہیلیکپٹر کے ہوائی آپریشن سے لفٹ ٹوٹ سکتی ہے اس لئے انتہائی احتیاط سے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور آج تقریبا نو بجے کے ٹائم کامیابی سے آپریشن ہو گیا ہے اور تمام لوگوں کو باحفاظت ائر لفٹ سے نکال لیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں